بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سریوز پہ بھی بڑا اچھا ورک ہے بیٹس کا اور بہت ہی سمپل اور الیگنٹ سا اس کا ڈیزائن ہے سبھائے کا تو اس کو میں نے خود ہی اس کو میں نے اس کی لینٹھ میں نے چینج کی تھی اس کی لینٹھ آلموس 56 انچ تھی جبکہ مجھے 52 انچ لینٹھ چاہیے تھی تو میں نے اس کو پھر اپنے ساپ سے اس کو آلٹر کیا اس میں سب سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے انچ انچز ٹیپ لے کے اس سے میں نے اس کی لینٹھ کنفرم میئر کی کیونکہ جو ٹیگ اس کے اوپر لگاوا تھا وہ 56 کا ہی لگاوا تھا تو میں نے اس کو کنفرم کیا پہلے اور اس کو پھر میں نے انچز ٹیپ سے میئر کیا یہ دیکھیں یہ 56 ہی اس کی لینٹھ ہے اور مجھے اس کو 52 کرنا ہے اور اس کا جو ڈیزائن تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ نیچے اپلک ورک آپ اس کو کہتے ہیں یہ اپلک ورک ہوا تھا اور میں اس طرح سے اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو یعنی کہ برا نہ لگے تو ایک تو آئیڈیا مجھے پلیٹ ڈالنے کا آیا تھا لیکن وہ پھر میں نے کینسل کر دیا کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پلیٹ سے جو ہے وہ کپڑا اکٹھا ہو جائے گا تو پھر میں نے سمپل یہ کیا کہ میں نے اس کو میر کیا 3 انچز اور ایک انچ کا میں نے اس پہ رکھا تھا مارجن جو کہ میں نے اس کو ٹرن کرنا تھا اور پھر میں نے اس کو لے کے سیزر سے میں نے کٹ کر دیا 3 انچ اور بلکل اس کو میں نے ایزی لی کٹ کر کے اس کو میں نے بیٹس کو بچاتے ہوئے کہ بیچ میں بیٹس جو ہے وہ کٹ آف نہ ہو اور ڈیزائن بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو تو اس طرح سے آپ ایزی لی گھر پہ آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی شرٹ ہو یا کوئی بھی آپ کا بلاوز ہو لائک کوئی ٹاپ ہو جو آپ کو لینٹھ میں لگتا ہو کہ لمبی ہے تو اس کو آپ آرام سے خود بھی گھر میں آلٹر کر سکتے ہیں اور ویڈاوٹ یوزنگ سوئنگ مشین میں نے اس کو آلٹر کیا ہے میں نے جس سمپل اس کو کٹ آف کر کے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے سوئی دھاگہ لے کر اور اس سے میں نے اس کی جو ہے وہ کر لی ہے ترپائی اس کو کہتے ہیں سمپل سٹیٹ تانکہ لگا کر اس کو میں نے جو ہے وہ آلٹر کر لیا اپنی لینٹھ کے حساب سے اور اس طرح کے چھوٹے مٹے کام گھر میں خواتین کر لیتی ہیں جو نہیں کر سکتی آج کل کی جو لڑکیاں ہیں میری ان کو یہ ایڈوائیس ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے کام گھر میں خود کرنے کی کوشش کیا کریں ایک تو آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے اور ایسے کاموں میں آپ کو انٹرسٹ لینا چاہیے گو کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اپنے جو گھر کے کام ہیں ان میں یہ سٹیچنگ وغیرہ بھی آتی ہے کوکنگ کے علاوہ تو آپ ان کو بھی کرنے کی کوشش کیا کریں اور سیکھنے کی کوشش کیا کریں تو یہ تھی جی میرا آبایا جو ہے یہ فائنل لک یہ میری اس کی لیند بالکل سیٹ مجھے آلٹر ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنا لیونگ روم دکھا رہی ہوں کہ اس میں میں نے اپنی سیٹنگ چینج کی تھی لیونگ روم کی یہ پہلے والی تھی اور اب یہ اب کی یہ ریسنٹ سیٹنگ جو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ اس گھر میں آپ سیٹنگ چینج کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ